شاہد آسن صاحب نے اس طرح اپنے خیالات اندھار کیا اپنے سے جو لوگ شاعر ہیں وہ جانتے ہیں بعض شاعر یا شاعرات شیر تو کہہ لیتے ہیں ان سے زفر عشید ندیم صاحب سے بات ہوتی میں نے کہتا ہوں آپ آن کے تقریب کریں وہ کہتے ہیں میں تقریب نہیں کر سکتا شیر آپ کو سبھا سکتا کیونکہ تقریب کرنا یا گفتو کرنا یہ ایک دوسرا فرق ہے تو یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر شاہد آسن کی طرح کہ وہ نصر اور نصر دونوں میں ایک طرح سے قدرت ایک طرح سے کمانڈ ایک طرح سے اعتماد ایک طرح سے ایک کانفیڈنس ہے کیونکہ آپ نے اس محول میں اس معاشرے میں ایک خاص مقتہ نظر آپ نے کیا ہے تو میں بہت ہم کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں سمینہ توسم صاحبہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کو کتنی اشاعری سنائیں گی کتنی باتیں کریں گی کتنا بیک گراؤنڈ بتائیں گی جو لوگ دیر سے آرے ہیں ہم نے ان کو بتائے کہ یہ گئی تھی پاکستان پاکستان لیکن یہ واپس آئی ہے دو نئے چاند ہیں ایک چاند تو لے آئی ہے ایک چاند کو وہ بھی پاکستان میں چھوڑا گیا تو ہماری مسئلی ملکات نہیں ہوئی تو یہ ہماری مسئلی ملکات نہیں ہوئی تو ان کی فیملی اور ان کے دوستوں کے لیے ہم نے نیٹو فر صاحبہ نے ایک خاص گئی آئی ہے تو ہم نے آج گئی راٹا ہیپی بیٹنگ کو سلیبریشن تو میں نے سمینہ توسم صاحبہ درخواست کروں وہاں ایک خیالات کا نصر اور شہلی دونوں میں اس کا اظہار ہے اسلام علیکم اسی پتھر پہ سر تانے کھڑی ہو اسی پتھر پہ سر تانے کھڑی ہو مجھے جس کے تلے داب آ گیا تھا شکریہ شکریہ لیکن آج میں بڑے اعتماد سے یہ دعوی کر سکتی ہوں کہ ایک عورت ایک پڑھے لکھی اور باری نظر عورت ہونے کے نا دے میں نے زندگی کا ہر امتہا ایک چینج سمجھ کے قبول کیا اور اپنے ازم و ہمت سے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی میں نے یہ ثابت کیا کہ تعلیم جاہتہ اور برسرے روزکار عورت ہونا کوئی معمولی بات نہیں بلکسمتی کے ہیں جہالت ہمارا معاشرہ جتنی شدت سے اپنی خلوت کو ایک عورت کے وجود سے ایک جنت بے نظیر میں تپیل کرنے کے خواب دیکھتا ہے اپنی شدت سے اپنی عالم جلوت میں اپنی شدت سے عورت کی تظلیر کا فریضہ بھی سر جاب دیتا ہے اور اسے چکچا برداشت کرتے رہنا میرے بس کی بات کبھی نہیں نہیں تو سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں میرے آس پاس کی اورتوں کا جواب یہ تھا کہ برداشت کرو یہ نظر انداز کرو یہ دونوں کام میرے گیروں کے لئے کیونکہ میری نظر میں معاشرے میں ہونے والکی ناانسافیوں کا ذیمہ ظالم کے ساتھ ساتھ مسلم پہ پیغ ہوتا ہے تو میں نے سوال کرنا سیکھا کیوں کیوں آخر کیوں پھر ایکیچر ہونے کے ناتے میرا یہ فرض ہے کہ غلطی ناانسافی اور محرومی تھی نہ صرف نشان نہیں کروں بلکہ اس کے خلاف آواز کو لنگ کروں اور اس لڑائی میں میرا ہتھیار ہے تعلیم آگاہی اور محبت پچھا میں جو کچھ رکھتی ہوں وہ بظاہر بہت تلخ سہی مگر اصل میں وہ میری آپ سب سے محبت ہے جو کچھ آپ کے دکھوں میں رولاتی ہے اور میرے آنسوں کبھی بخشش کبھی رتبہ کبھی ہائے ماں دوسری عورت کزن میریج شادی ماں خوش کیوں نہیں ہیں پردیسی پیا اور بیواج سوہاگن کی صورت سفائے کرتاس پر بکھا جاتی ہے اپنی ہر نظم کا لارد پیار غصہ لفرت اور مسکراہت پہلے میں اپنی جان پہ سہا ہے اس کو اپنے اندر پالا ہے اور پھر ایک ماں کی طرح اس کو جدب کیا ہے تو اب یہ ساری میری نظمیں نہیں ہیں بلکہ میری بیٹیاں ہیں اور جیسا کہ دستور ہے بیٹیاں گھر میں نہیں رکھی جاتے بلکہ سمجھتار ہوتے کی بیات کی جاتی ہیں تو آج یہ نیا چاند میری بیٹیوں کے بیاہے جانے کی نویت لے کر تلو ہو رہا ہے بہت شکریہ نیا چاند صرف خوبصورتی کا نہیں بلکہ تبدیلی اور ایک نئے آغاز کا استارہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ یہ ایک سمینہ تبسم کی سوچ اور زندگی نہیں ہے سمینہ تبسم تو ہر گھر ہر گریب ہر شہر اور دنیا کی ہر گوشے میں موجود ہے یہ وہ عورت ہے جو خود محبت کرنے اور دوسروں کو محبت کا حق دینے پہ یقین رکھتی ہے جو سچ کو سچ کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے جو اپنی طرف اٹھنے والی ہر انگلی اور ہر ہاتھ کو توڑ سکتی ہے جو اپنی عزت کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کو نوج سکتی ہے اور ہر وہ عورت جو اپنی بکا کی لڑائی رہ رہی ہے وہ سمینہ تبسم ہے اور اب یہ سمینہ تبسم ہم اپلو شاہر کی اونٹی سے اونٹی سیڑی چلنے کے لیے تیار ہے ایک لکھاری کی حصیت سے میرا اصل سب پڑھا ہوتی ہے ہجرت کے بعد ہی شروع ہوا اگر میں فیلی اوہل ہاتھ کا ذکر نہ کروں تو یہ میرے ہم سپڑوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو آج سے دس سال پہلے میں نے اپنی نصب ماں خوش کیوں نہیں ہے اپنے بہت عزیز دوست آزاردائی سے شیئر کی تو اس نے میری بہت احساس لاغذائی کی پھر اپنے ایک بہت اچھے شاعر دوست رشید ندیم سے میری ملاقات کروائی مجھے یار ہے کہ ہم بامیان میں لنچ کرتے ہوئے میری یہ نصب اور کچھ اور نصب میں ڈسکس کر رہے تھے رشید ندیم کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بہت اچھی نظب ہے اور مجھے لکھنا جائے کچھ دنوں پال انہوں نے مجھے فیرلی آف دا ہارٹی میٹنگ میں انمائٹ کیا اور میرا آپ سب دوستوں کے ساتھ تعالیم گیا ڈاکٹر خالید صحیل پرویز صلاح الدین نینو پر سلطان صاحب نسیمہ میرے اس سفر کے گواہ ہیں پھر رفی رضا افزال قوی احمد سلمان اشفاق حسین نسیم سید اور نسیم سید جیسے بڑی شورا سے ملاقات ہوتی رہی ان سب کے کلام کا مجھ پہ اتنا اثر تھا کہ اپنی کتاب کے چھپنے تک میرے یہ کبھی جرد نہیں ہوئے کہ اپنے آپ کو شائرہ کہہ کر متعارب بھی کروا سکتے اس وقت میں یہ کہنے میں کسی بخل سے کام نہیں روں گی کہ میرے کتاب نیا چاند کے زہود پذیر ہونے میں ڈاکٹر خالد سویر نے بہت قلیدی رول ادا کیا ہے کتاب چھپوانے کے فیصلے سے لے کر انتخابِ کلام ترطیب اور پروف ریڈنگ تک ہر مرحلے پہ وہ میرے ساتھ رہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف وہ خود بلکہ فیملی اف دہ ہارڈ نئے آنے والے لکھاریوں کے لیے کھولے دل سے موجود ہے اور میں اس سب کے لیے ان کی بہت احسان مند ہوں پاکستان سے باہر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کتنی وسیع ہے اور اس میں رہنے والے انواحوں اقسام کے لوگ اپنی دنیا میں کتنے خوش اور مگن ہیں مجھے احساس ہوا کہ مذہب زبان اور کلچر صرف اسلام اردود پنجابی انگلیش اور پاکستان میں تک محدود نہیں ہیں بلکہ لا محدود ہیں خدا اپنے مختلف ناموں کے ساتھ دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ ہم سے بہت مختلف ہیں لیکن وہ برے لوگ نہیں ہیں مجھے یہ سب بہت پرکشش لگا میں نے اپنے اندر نہ صرف ایک نئی سمینہ دریاب کی بلکہ اپنے لا محدود اللہ جی سے اور زیادہ محبت کرنے لگی اور اس سارے عمل نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اور وسیح کیا اب میرے پاس بہت سے حقائق جمع ہو گئے اور میں اکثر ان کا مواصنہ اپنے ملک کے لوگوں اور ہمارے رسوم و رواج سے کرنے لگی اور یقیناً بہتر جواب بھی حاصل کرتے لگی یہاں رہ کر میں نے سمجھا کہ ہمارے معاشرے میں انسانی سوچ اور خاص طور سے ایک عورت کی سوچ اور اس کے محصات کو عام الفاظ میں بیان کرنا فہاشی کے زمرے میں آتا ہے مثال کی طور میں میری نظم ہے جس میں ایک حاملہ عورت اپنے بچے سے بات کرتی ہے اور اس کا ذکر کرنا اخلاق سے گری ہوئی حرکت سمجھی جاتی ہے دو روحی سوتے سوتے جاگ رہی ہوں روتے روتے ہنس پڑتی ہوں ہستے ہستے در شاتی ہوں بس نہیں چلتا لیکن پھر بھی دل کرتا ہے اپنی ناف سے جھان کے دیکھو آخر میرا سونا مونا گوچو موچو کیا کرتا ہے جب ہی اس کی ننی کوہنی یا پھر کٹھنا میری پسلی میں چکتا ہے دل دکھتا ہے میرا بچہ کیا چاہتا ہے بھوک لگی ہے چچی کی ہے گپ اندھیلے میں رہتا ہے اتنی طلب جگہ پہ اس کا دم گھرکتا ہے آخر کیا ہے پوچھتی ہوں باتیں گرتا ہے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں امی خوش ہوں امی ایک دن آپ کی گون میں آکر آپ کا بیٹا بن جاؤں گا ہز پڑتی ہوں رو پڑتی ہوں سوچتی ہوں پھر در جاتی ہوں یعنی اب میں دو روحی ہوں میرے نستیق محبت ایک فکری عمل ہے اور سب کو اس جذب کو محسوس کرنے اور اس کا ازہار کرنے کے اجازت ہونی چاہیے اس لیے میں محبت کے بارے میں دکھتی ہوں اور ان سب جذبوں کے بارے میں باہر کرتی ہوں جن کے ازہار کا موقع نہ ملنے کی بٹھا سے ہمارے موشنے میں ایک دوگلے پاک کی فزا جنب دے ہی ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج میڈیا کی ترقی کی وجہ سے ہمارے بچے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم ان کی عمر میں نہیں جانتے تھے اب وہ جانتے ہیں کہ جوان ہونا کیا ہوتا ہے محبت کیا ہے اور یہ کہ بچے درختوں میں بیدا نہیں ہوتے اگر وہ یہ سب باتیں ایک محفوس ماہور میں یعنی اپنے تیچر سے یا اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھیں گے تو اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھیں گے اور اس سے بشمار مسائل پیدا ہونے میری ایک نصب ہے تو یہ نہ ہوتا جو ہم محبت کی راہ چلتے تو یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے تو چاند چیروں پہ تارہ آنکھوں میں خواب چلتے تو سہنے دل میں گلاب کھلتے تو گھر کے آنگل میں فاختائیں برات لاتیں تو امن دلہ کے سہرے گاتے ان سے راحت کے ہاتھ خوشیوں کی مہندی سجتی وصال ہوتے نحال ہوتے جو ہم محبت کی راہ چلتے تو یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ تار عورتیں بہت محدود قسم کی زندگی گزارتی ہیں وہ اپنے اوپر لاہو ناجائز پابندیوں کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ان کی روز مرا زدگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں جب ہی کوئی عزرہ عباس کشور نعید یا فحمیدہ ریاض اس نائنصافی کے خلاف آوال تو ان پر فہش اور شرم ہونے کا ٹھپا لگ جاتا ہے تقلیب کی بات یہ ہے کہ عورتیں بھی اس جرتِ اظہار کو ناپسندیدہ کرا دیتی ہیں عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو مرد احتجاج کرتی ہیں اور اسے دبانے کے لیے مذہب کا سہارہ دیتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے ایک عورت کو دیئے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیئے اسلام نے عورت کو ناس سے تعلیم حصل کرنے کا حق دیا بلکہ اسے دستے کے حلال اکھمانے کی اجازت بھی دی ہے امہات المومنین میں سب سے بڑی حضرت خدیجہ حضیرہ تعالیٰ ایک تاجر تھی اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ایک واحصے فرق کے باوجود ان سے بہت خوشی سے شادی کی تھی اب جب کوئی پڑھے لکھی اور ورکنگ مومن معاشرے کے شوار کی بات اپنی شائری یا نصر میں کرتی ہے تو اس پہ بری عورت ہونے کی مہر لگ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کا پچاس فیصد سے زیادہ حصہ مرد عورتوں اور لڑکیوں میں مشتمل ہے اگر ہم اپنی عورتوں کو کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے بھی نہ صرف یہ کہ اجازت دیں بلکہ اس کے لیے سازگار محول بھی پیدا کریں تو پاکستان جہالت اور قربت سے چھٹکا رہا سکتا ہے اپنی ایک نظم قیش کرتی میرے قدموں میں تاریں تم بچھا دوگے یہ کہتے ہو مجھے تم زیوروں سے لات دوگے یہ بتاتے ہو کبھی اٹھکینیاں کرتے ہو میری چوڑیوں سے تو کبھی گجرے کی خوشبو سانس میں بھر کے بڑی مدخوش سرگوشی میں یہ مجھ کو بتاتے ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو کہ مجھ سے عشق ہے تم کو میں ہس کے تار چاہتی ہوں میں ہس کے تار چاہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ رات اب ڈھلنے ہی والی ہے ابھی سورج نکلتے بھی یہ سارے لفظ یوں آنکھیں چھرا لیں گے کہ میری گھر کا ہر ایک آئینہ مجھ پہ ہسے گا میں دن کی روشنی میں جب تمہاری اور تکتی ہوں تو مادھے پہ پڑی شکنے نگاہوں کا یہ سناٹا کتیلے دنز میں ڈوبی ہوئی باتیں مجھے حیران کرتی ہیں مجھے کچھ بھی نہیں درکار تم سے مجھے کچھ بھی نہیں درکار تم سے یہ سونے اور چاندی کا ستاروں کا بہاروں کا حسین دنیاوں کا ہر راستہ معلوم ہے مجھ کو میں تم سے بس یہی ایک آس رکھتی ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے رواجوں کی جو دلدل ہے اسے اپنے بھروسے کی چٹانوں میں بدل ڈالو مجھے کچھ میرے قدموں پہ کھڑا رہنے کی عزت دو کہ میں بھی مان سے دنیا کو بتلا دوں کہ تم سے پیار کرتی ہوں کہ تم سے عشق ہے لکھنا صرف شوق نہیں ہے ایک ڈاکٹر پولیس افسر اور پستار کی طرح ایک عدیب پہ بھی معاشرے کے صدار کی ذمہ داری ہوتی ہے عدیب کی اپنی ذات سے لے کر معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں پہ گہرے نظر ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنے دکھ سہتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی درد کو ہی محسوس کرتے ہیں اور انہیں لفظوں کا جامع پہنا کے بیان کرتے ہیں ایک اچھا عدیب وہی ہے جو اپنی ذات اور نفع نقصان سے بالا ترکھ کر اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے اور لکھے نہ صرف ان لوگوں کو مخاطب کریں جو اس خرابی یا نائنسابی کے ذمہ دار ہیں بلکہ ان کو بھی جو اسے دور کرنے کے قابل ہیں ایک نصب ہے سوال نامیں ہم اپنے اپنے سوال نامیں لیے کھڑے ہیں ہم اپنے مجرم بھی اپنے منصف بھی خود ہوئے ہیں ہمارے اندر ہی جھوٹی سچی عدالتیں ہیں نہ جانے کب سے ہم اپنی تکبیر کا نوشتہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کوئی وہ دن تھے امین تھے ہم سفیر تھے ہم قیام بڑھ تھے محبتوں کے صداقتوں کے کوئی وہ دن تھے کہ دشلہ ہو کر بلا کے پانی ہمارے لیسار کی داستانیں جہان بھر کو سنا رہے تھے کوئی وہ دن تھے شہادتوں کے عظیم درجے ہماری سوچوں کی عظمتوں سے عظیم تر تھے کوئی یہ دن کے سوائے کوئی یہ دن کے خود اپنے گھر میں سوائے قبروں کے ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہماری ذاتیں ہمارے بھرکے ہماری گلیاں ہماری سڑکیں عدالتیں اور سکول سارے ہمارے مسجد امام بارے ہمارے بھی خون سے تر پتر ہیں جہار جانب سے تک رہی ہیں ہمیں وہ آنکھیں جو اپنے چہہوں سے گر گئے ہیں وہ مردہ آنکھیں ہمارے پل پل پر لوہاں ہیں اور اب یہ ہم کے خود اپنے قاتل بنے کھڑی ہیں خود اپنی نسلیں مٹا رہی ہیں ہم اپنے اپنے سوال نامیں لیے کھڑی ہیں جو کچھ ان کی روز ہمرا زندگی میں وہ ہی میرا معسو ہے کسی بھی معسو پہ بات باتت ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف عورتوں کی نہیں بلکہ انسان اور معاشرے کی پار کرتے ہوں معاشرے میں ہونے والی تمام کچھائیوں اور پرائیوں کے لیمدار مرد اور عورت دونوں ہیں میرے خیال میں کسی ظالم کے سامنے ہتھیار ڈال کر مظلومیت کی زندگی گزارنے والے مظلوم بھی اتنے ہی قصور وار ہیں جتنا قصور وار ظالم کود ہیں تو اب ہمارے معاشرے میں ہونے والی نائنساف ہیں جی بجہ سے اگر مرد ظالم ہیں تو آپ نے ایک نسب ہے نہیں اور ان کی پرواہ مت کرو جو اپنے بند ذہنوں کے تنگ سہنوں میں جہالت کی سیاہ چادر موڑے بیٹھے گے ان کی طرف بھی مد دیکھو جو مادر پیدر آزار اور نام نحاد ترقی کے ذیمہ دار ہیں جو جدیدیت کے نام پہ تمہاری عزت و رموز کی چھیاں اڑائے ہیں یاد رکھو تم رب کائنات کی قوت تخلیق کا آلہ شاہکار ہو تم اس قررہ عرص پہ زندگی کی زامن ہو علم تمہارا راستہ ہے اور آگہی تمہاری من سے تم آج کی عورت ہو آخر میں میں اپنے مہربان دوستوں سراج السمان حسین رزا اور احمد رزیو کی بہت ممول ہیں جنہوں نے میری کتاب کی اشارت میں پورے دل سے میرا ساتھ کیا میں اپنے بچوں کی بہت ممول ہوں جو ہر مشکل میں میرے ساتھ رہے اور میری طاقت بنے رہے ہیں میں اپنے محسنین نجمہ اقبال اور مصور احمد اقبال کی بہت ممول ہوں کہ جنہوں نے میری زندگی کو یہاں تک پہنچانے میں بہت اہم قدار ادا کیا اور سب سے آخر میں میں آپ سب کی بہت ممول ہوں جنہوں نے میری نظمیں پڑھیں میری حوصلہ آپ سے آئی کی اور اج میں کابل ہو سکی کہ آپ کی سامنے کھڑی ہو کے پر سکھو تھینکو سی ہوا بوسیٰی جو زندگیég اس پر آخر میں ایک انفارمن قسم کی بات ہے کیونکہ ان کی شاعری کی مفельوم جیسا ہم نے کہا ان کی زندگی میں ایک اور ہم موڑ گیا ہے تو ہم نے خوازن کے بچوں کو بلایا تھا وہ آئے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ان کے بوٹے کا نام بھی سہیل ہے نام اکنن تو ہماری خواہش ہے کہ انہوں نے کادریا سے انہیں کادریا کا آتا ہے تو وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ان کی رویٹس دی تمنٹ سے کہا را کہا رہے کبھی نہیں گلا تو میری جو کنم و potent جس رہنے ہیں تو میری جو کنم یا چیزی سیلی مجموانوں کو بلکم کرتے ہیں if you want to give them an opportunity to say something. دامار ہمیر دماغی پڑھا ہے یا گھر ہے پتہ نہیں ڈامات پورہ رہا ہے ساس کے لئے یا کیا ہو رہا ہے I have no idea میں زادہ تو کس نہیں بول سکتا کھز یہاں پہ it was really hard to tell but there's so many people here ہماری باری باری شخصیت ہیں تو I don't know what to say to be honest just say anything میں نے ایک اور پراتا کافی سال پہلے it goes it says a good teacher is always like a candle it consumes itself but it always gives way to others to see you remind me of that can I don't want to say anything else it's your name I'm so proud of you thank you موسیقی اور آمات کو اُلگاوی تو داما بھو اب میں آپ سے ہماری جو مجھلی خواہش تھی کہ ہم جو ہماری محفل میں شوراہ ہیں ہم ان سے کچھ سنیں لیکن ہماری جو پوری ٹائم کی جو کیا سکتے ہیں وہ کیونکہ ہماری نظر نہیں شاہد آپ سے سننے شاہد آپ سے سننے شاہد آپ سے سننے شاہد آپ سے سننے تو یہ ہی میرا وہ تھا کہ ہمارے پاس دس منٹ ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پان پر لکھانے کرنا ہے تو مجھے پتائے کہ مونیف اشر صاحب یہ خاص چیز لے کے آئے ہیں اور بہت سے اور دو سشی کے دعیم اور نسیم صحیح سب سے اس وقت سے میں آپ سے میں سب سے معذرت کرتا ہوں خاص طور پر مونیف اشر صاحب سے کہ ہمارے پاس یہ صرف چند منٹ ہیں تو میں صرف اگر آپ سب کی اجازت ہے تو میں اس سے ایک دیگہ سننے تو اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں ہمارے پاس پر سنے ربکتی ہیں اور آپ شاہد اس کے ساتھ آنے نہیں تو یہ سننے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس سو ہمارے پاس سو ہمارے پاس سو ہمارے پاس چاہاں آپ دو منٹ پونی پشنٹ ساپ سے سچی بات آپ شیف رہے ہیں باقی کے لوگ بھی گئیں گے باقی کے لوگ بھی لیکن باقیوں سے میں نہیں ڈڑتا ہوں جو واحد ہے اپنی نرازگی میں موڑی ہیں تو یہ ایک پسٹل گوا ہے ریکارڈ ہوگی ہے ہاں لیکنکہ یہ نراز ہوگی ہے تو پھر بار معاملہ ررو رہا ہے ہاں ہاں